موسیقی اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو ہندوستان فلم انڈسٹری کے ایک خوبصورت اداکار گلہمید کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں بری زغیر کی فلم انڈسٹری کے پہلے خوبرو اور باوکار اداکار گلہمید دس اپریل انیس سو نو کو پشاور کے مضافاتی قصب پیرپائی جو اب زلہ نوشہرہ میں ہے اس میں پیدا ہوئے گلہمید کے والد صفولہ خان برطانیوی فوج میں ملازم تھے اور پہلی جنگ عظیم میں حصہ لے چکے تھے گلہمید کے تین بائی اور دو بہنیں تھی وہ اپنے بہن بائیوں میں سب سے بڑے تھے ان کے بائیوں کے نام عبدالحمید گل جمال اور سید جمال تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جمیل بابر برشندہ پیریپائی پیریپائی کا رہنے والا اس پیریپائی نے بڑے بڑے فنکار پیدا کیے جیسے گلہمید جو پاک وہ ہند کا ایک فخر تھا جس نے خاموش فلموں میں کام کیا اس کے بعد جب ٹھوکی فلمیں شروع ہوئی اس میں بھی کام کیا جیسے خیبر پاس اور سلطانہ ڈاکو یہ مشہور فلمیں تھی لیکن بدقیس میں جیسے اب وہ سارا جو اس کا ریکارڈ تھا میرے خیال میں ضائع ہو گیا ہم نے کوشش کی کافی کہ اس کو معلوم کریں اور اس کو دیکھیں اور سیکھیں کہ اس وقت میں اس نے کیسے اداکاری کی دل کرتا ہے کہ انسان دیکھے سب سے پہلے تو ہماری یہ قسمت ہی ہے گل حمید میرے والد صاحب کا کلاس فیلو تھا اور یہ نشیرہ نمبر ون سکول میں یہ میرے خیال وہ یہاں پڑھتے تھے اس کے والد کا نام صحف اللہ تھا ایک بھائی کا نام عبد الحمید گل جمال سید جمال یہ اس کے بھائی تھے اور ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا ایک مدی ریسپیکٹی بڑھ گل حمید صاحب جوتے وہ میرے سگا مام ہوتے وہ انڈیا کا مشہور و معروف اکٹر تھا اس کو وہاں لکم ملا ہے سہتارہ ہن اور میں اس کا بھانجا ہوں خیر میں تو اتنا نہیں ہوں مگر تو انہوں بہت گزارہ کر لیتا ہوں گل حمید جو تھا تو وہ ابھی شمہ جو رسالہ تھا اس میں لکھا تھا کہ ابھی تک ایسی ماں پیدا نہیں ہوئی جس نے گل حمید جیسا خوبصورت پیدا کیا موشہ گل حمید نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں پیرپیائی میں حاصل کی میٹرک گورنمنٹ ہائی سکول نوشہ رسیا کیا بعد ازاں اسلامیہ کالج پشاور میں داخلہ لیا تاہم انیس سو چبیس میں تعلیم ادوری چوڑ کر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہو گئے انیس سو اٹائیس میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا گل حمید انیس سو چبیس سے انیس سو انتیس تک بطور پولیس انسپیکٹر خدمات انجام دیتے رہے انیس سو انتیس میں انہیں لاہور میں منقضہ کانگریس کے سالانہ اجلاس کے موقع پر فرنٹیئر پولیس کی جانت سے خصوصی طور پر تائیناتی کا پروانہ ملا تاکہ وہ کانگریس کے اجلاسوں کی کاروائی اوپر نظر رکھ سکے قیام لاہور کے دوران ایک دن وہ اپنے دوست کے ہمراہ فلم دیکھنے سنیما چلے گئے جہاں ایک خاموش فلم حسن کا ڈاکو کی نمائش جاری تھی فلم کے اختتام پر ان کی ملاقات فلمساز و ہدیتکار اے ار کاردار سے ہوئی کاردار گل امید کی غیر معمولی مردانہ وجاہت سے بڑے متاثر ہوئے اور انہیں اپنی فلموں میں کام کرنی کی دعوت دی گل امید نے کاردار کے پرخلوص مشورے پر عمل کرتے ہوئے پولیس کی نوکری سے اس صفحہ دے دیا اور فلمی دنیا میں آ گئے چوبیس دسمبر انیس سو انتیس کو گل امید نے کاردار کے فلمی ادارے یونائٹڈ پلئرز فلم کارپوریشن میں چالیس روپے ماہوار تنخواہ پر ملازمت اختیار کر لی اور اس ادارے کی ایک خاموش فلم صفدر جنگ سے اداکاری کا آغاز کیا اس فلم کے ہدایتکار ایئر کاردار تھے یہ فلم نومبر انیس سو تیس میں ریلیس ہوئی اس ادارے میں گل امید کی دوسری فلم بریو ہارٹ ارف سرفروشتی جس میں انہوں نے گلزار بیگم اور غفیق غزنوی کے ساتھ بطور سیکنڈ ہیرو کام کیا اسی سال گل امید نے ایک اور خاموش فلم گولڈن ڈگر ارف سنیری خنجر میں گلزار کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا گلزار گل امید کی فلمی زندگی کی پہلی ہیروین تھی گل امید کو اس اداری کی پانچویں فلم وائنڈرنگ ڈانسر ارف آوارہ رکاسہ میں ویلن کا رول دیا گیا تاہم گل امید نے ویلن کا رول کرنے سے انکار کر دیا اور ہیرو کے کردار کا تقاضی کیا جسے کردار نے قبول کر لیا اس فلم میں گل امید کی ہیروین رقیہ خاتون تھی اس انگلو انڈین اداکارہ کو خصوصی طور پر کلکتہ سے لاہور بلوایا گیا تھا اس فلم کے ہدایتکار کاردار کے شاگرد جے کے نندہ تھے اب بولتی فلموں کا دور شروع ہو گیا تھا کلکتہ پہنچ کر گل امید نیو تیٹرز کے منیجر اور ہدایتکار حافظ جی سے ملے انہوں نے گل امید کی آواز کا امتیان لیا تاکہ پتہ چلے کہ ان کی آواز میکرو فون کیلئے مناسب ہے یا نہیں تاہم حافظ جی کا رویہ گل امید کے ساتھ کچھ مناسب نہ تھا اس نے فوراں ہی یہ بات کہہ دی کہ تمہاری آواز مائک کیلئے قابل قبول نہیں تم بولتی فلموں کے اس دور میں کچھ بھی نہ کر سکو گی اس بات پر گل امید غصہ میں آگئے انہوں نے حافظ جی کو جواب دیا ایک دن میں تمہیں بہت بڑا اداکار بن کر دکھاؤں گا انیس سو اکتیس کا سال گل امید کیلئے بڑا مشکل ترین سال تھا انہوں نے انتہائی کوشش کی کہ کسی فلمی ادارے میں ملازمت کا کوئی چانس ملے لیکن ہر جگہ انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا انہی دنوں انہیں کاردار کا تار ملا کہ وہ کلکتہ آ رہے ہیں تاکہ ایک بولتی فلم کی تیاری کر سکے یہ فلم وہ لاہور میں بنا رہے تھے کلکتہ سے واپسی پر کاردار اپنے دوست گلمید کو لاہور لے کر آئے کاردار ان دنوں لاہور کے سیٹ حکمرام پرشاد کے فلمی ادارے کی پہلی بولتی فلم ہیر رانجہ اور پوری پنجاب بنا رہے تھے انہوں نے گلمید کی آواز کا امتحان لیا جس میں وہ کامیاب ہو گئے کردار نے اس کی آواز کو بولتی فلموں کیلئے موضوع قرار دے دیا اس فلم کے ہدایتکار ائر کردار اور موسیقار رفیق غز نبی تھے گلمید نے اس فلم میں راجہ عدلی کا کردار ادا کیا تھا یہ فلم 1932 میں ریلیس ہوئی گلمید کی پہلی بولتی فلم تھی چندرگفت ایک تاریخی فلم تھی اس فلم کے ہدایتکار ائر کاردار اور موسیقار کے سیڈے تھے فلم گلمید نے چندرگفت سبیتا دیوی نے چایا کا کردار ادا کیا ادا کار نظیر فلم میں چانکیا کے الافانی کردار میں تھے یہ فلم باکس آفس پر سپر ایک ثابت ہوئی اور گلمید راتوں رات لاکو دلوں کے درکن بن گئے یہ فلم 1934 میں ریلیس ہوئی اس کے مات گلمید نے اس ادارے کی فلم ممتاز بیگم میں اختری مراد بادی اور اتھر اور عورت کا پیار میں مختار بیگم اور بچن کے ساتھ اہم کردار ادا کیے گلمید کی مقبولیت کو دیکھتی ہوئے رادہ فلم کمنی کے مسٹر چار رائے نے انہیں اپنی فلم میں کام کرنے کی دعوت دی اس دوران ایسٹ انڈیا چن لیا یہ فلم انیس سو چونتیس میں ریلیس ہوئی اور بہت کامیاب ہوئی یہ ہندوستان کی پہلی فلم تھی جو وینس کے فلم فیسٹویل میں بہت پسند کی گئی فلم سیتا کی شاندار کامیابی کے بعد گلمید کو دو مزید فلمیں نائٹ برڈ اور سلطانہ نمائش کے لئے پیش ہوئی فلم نائٹ بٹ کے ہدایت کار دیرن گنگولی اور موسیقار کیسی ڈے جبکہ فلم سلطانہ کے ہدایت کار پیار کاردار اور موسیقار مشتاق حسین تھے انیس سو پینٹس میں گلمید نے ایسٹ انڈیا فلم کپنی کے چند فلموں سلیمہ میں مادوی سو تیلی امام مصرادہ مرڈر میں للیتہ دیوی اور بدروی میں سلطانہ کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا انیس سو چتیس میں اس کمنی نے اپنی شہر آفاق فلم باغی سپاہی کا آغاز کیا اس فلم کے ہدایت کار ای آر کاردار اور موسیقار مشتاق حسین تھے مرکزی کرداروں کیلئے گولمید بملہ کماری اور مسکوپر کا انتخاب کیا گیا دیگر اداکاروں میں انیس خاتون مزر خان اندوبالا حسن دین اکبر پشاوری تلہ محمد آزی محمد گل اور محمد عساق نمائع تھے اس انڈیا کمنی کے مالک مصر کمیکا نے گولمید کو اپنے دفتر بلائیا اور پوچھا کہ کیا تم کسی فلم کی ڈیریکشن کر سکتے ہو گولمید نے جواب دیا کیوں نہیں میں نے کاردار اور کئی دوسرے اداکاروں کے ساتھ کام کیا ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھا ہے یہ سن کر مسٹر کمیکا نے کہا کہ کاردار فلم باغی صفاحی کی تیاروں میں مصروف ہے گولمید نے مسٹر کمیکا سے سوال کیا کہ کمپنی کس موضوع پر فلم بنانے کا ارادہ رکھتی ہے کمیکا نے جواب دیا کہ ہم صوبہ سرحد موجودہ پختون خواہ کے پس منظر میں پختونوں کے کلچر سے متعلق فلم بنانا چاہتے ہیں تم چونکہ خود پختون ہو اپنے یہ سن کر فلم بنانے کا پیش کش قبول کر لی کمیکا نے انہیں مبارک بات دیتی ہوئے کہا کہ اب تم جلد جلد اپنے فلمی یونٹ کا انتخاب کر لو اور پشاہ ور جانے کی تیاری کر لو گولمید بڑے خوش تھے کیونکہ انہیں کافی عرصہ بعد اپنے گر جانے کا موقع مل رہا تھا چند ہی دنوں میں گولمید نے اپنی فلم کے اداکاروں کا انتخاب کیا اور فلمی یونٹ کے ہمراہ کلکتہ سے پشاور روانہ ہو گئے پشاور پہنچ کر انہوں نے چند دن اپنے گاؤں میں قیام کیا انہوں نے شوٹنگ کا آغاز اپنے گاؤں کے قریبی علاقے زیارت کا قاسد کے پہاڑی علاقوں سے کیا بعد ادا وہ تاریخی درہ خیبر میں واقع علی مسجد اور لنڈی کوتل کی پہاڑوں میں فلم بندی کرتے رہے انہوں نے پشاور کے قریب تیکال کے ارباب انداد خان کے حجرے میں بھی شوٹنگ کی اور اس علاقے میں ایک حقیقی شادی کے مناظر بھی فلم آئے تمام آؤڈ ڈور شوٹنگ کی تکمیل کے بعد تقریبا ایک ماہ بعد پشاور سے واپس کلکتہ روانہ ہو گئے اس فلم میں پشاور کے مقامی فنکار نے بھی قصہ لیا تھا یہ فلم دنیا کی تاریخ کا سب سے پہلی فلم کی جس کی شوٹنگ پشاور اور آس پاس کے علاقوں میں ہوئی اس فلم کا نام خیبر پاس تھا اس فلم کے مصنف اور ہدایتکار گلمید تے موسیقی مشتاق حسین نے ترتیب دی فنکاروں میں مسکوپر گلمید مزرخان اندوبالا اکبر پشاوری حسندین اور پہلوان نمائے تھے اس فلم آخر کافی سوچ بشار کے بعد گلمید نے اپنے گھر والوں کی مردی کے بغیر مسکوپر سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا شادی سے پہلے مسکوپر نے باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور مسکوپر سے سابرا بیگم بن کر ہمیشہ کیلئے اپنے محمود کی قربتوں سے سرشار ہو گئی یہ شادی گلمید کی نگہانی موت تک قائم رہی شادی کے بعد گلمید اپنی فلموں میں مسروع ہو گئے انیس سو چتیس کے آخر میں گلمید کی زندگی کی آخری فلم سنہرہ سنسار کا آغاز ہوا اس فلم کے حدیتکار دیو کی بوس اور موسیقار کیسی ڈے تھے اس فلم کی فلم بندی کے دوران ہی گلمید کی بیماری شروع ہوئی اس کے گلے میں گٹلیاں نکل آئی بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کینسر کی بیماری تھی بیماری کی باوجود گلمید فلم مکمل کرانے کیلئے دن رات کام کرتے رہے انہیں اپنی بیماری سے اندازہ ہو گیا تا کہ یہ ان کی زندگی کی آخری فلم ہے جس کے بعد وہ کبھی کام نہ کر سکیں گے فلم سنہنہ سنسار اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہی تھی اور اپنے وقت کے سپرسٹار اپنی موت کی طرف آخر کار گلمید نے اپنی قوت ارادی اور حمد سے کام لیتے ہوئے کسی نہ کسی طرح فلم مکمل کر دی یہ فلم انیس سو سینٹیس میں ریلیس ہو گئی گلمید بیمار پڑ گئے ان کے دوست لالا یعکوب گلمید کو واپس کلکتہ لے جانا چاہتے تھے لیکن گلمید واپس جانے کیلئے تیار نہ تھی انہوں نے لالا یعکوب سے کہا کہ میری زندگی کی گڑیاں گنی جا چکی ہے اس لیے مجھے اپنے وطن پشاور چوڑا ہے میں اپنی زندگی کے باقی دن اپنی ماں کے آغوش میں گزار نا چاہتا ہوں گلمید کے بہت اسرار پر لالا یعکوب انہیں پشاور لے آئے اور انہیں اپنے گاؤں پیر پائی پہنچا کر خود دعا پس کلکتہ چلے گئے اب ان کی بیماری بہت زیادہ بڑھ چکی تھی انہیں علاج کے لیے پشاور کے لیڈی ریڈنگ ہسپتال لائیا گیا جہاں ایک انگریز سرجن نے ان کا تفصیلی معاینہ کیا اور اپریشن تجویز کیا گلمید نے ان سے پوچھا کیا آپ نے سے پہلے کسی ایسی مریض کا اپریشن کیا ہے گلمید کی اس بات سن کر ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سے پہلے ہمارے پاس اس نیماری کا کوئی مریض نہیں آیا آپ پہلے مریض ہیں جن کا اپریشن ہوگا یہ سن کر گلمید نے اپریشن کرانے سے انکار کر دیا اور اپنے داؤں پھرپیئی واپس چلے گئے اب ان کی تکلیف بہت زیادہ بڑھ چکی تھی گلمید اکثر اپنے ماں کے گود میں سر رکھ کر سو جاتے تھے موت کا بیانک ہاتھ لمحہ بلمحہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا آخر کار اٹھارہ اپریل انیس سو سینٹس کو رات کے گیارہ بجے یہ خوبصورت اداکار اپنے ماں باپ اور بہن بائیوں کو روتا چھوڑ کر خالق حقیقے سے جائے ملے اس ماں کے کربور بے کسی کا اندازہ لگائیے جس کی گود میں اس کا خوب رجوان بیٹا ایڈیا رگڑ کر مر رہا ہو گلمید کو نوشیرہ کے قریب امانگڑ اوورہیڈ بریچ کی جیٹی روٹ کے قریب واقع قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ان کی قبر پر لگے ہوئے قدبے پر یہ الفاظ کندہ ہے ستارہ ہند گل حمید تاریخ وفات اٹارہ اپریل انیس سو سین تیس رات گیارہ بجے اکتباسات زیادہ تر ابراہیم زیا کے کتاب پشاور کے فنکار سے لیے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرا نام محمد رضا بابر ہے اور میں پیر پیائی سے تعلق رکھتا ہوں پیر پیائی یہ ایک بڑا مشہور گاؤں ہے اس پہ مختلف مکتب فکر کے مشہور شخصیت ہے لیکن آج جو میں جس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ فلم انڈسٹری کے ستارے ہیں اس میں پہلے نام جو ہے وہ ہمارے گاؤں کا فخر ہمارے پورے پاکستان کا فخر گلہمید صاحب ہے وہ ایک حسین اور لیجنٹ اداکار تھے ستارے ہند ان کو عزاز ملا تھا بہت زبردست اداکار تھے اور اس نے ہمارے پاکستان کا نام روشن کیا ابھی تک بھی ان کے نام سے انڈیا میں مختلف میگزین چھپ رہے اور لوگ ان کو ابھی تک دیکھ رہے فالو کر رہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ہیرو بھی تھے جو ان کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ بھی صرف ان کے فیملی کو اتنا ہائیلائٹ نہیں ہوئے جی وہ ہمارے فیملی سے تعلق رکھتے تھے ہمارے دادا پر دادا کے وائی اور کزن تھے ان کا نام تھا حج یکبر انیس سو چوالیس میں انہوں نے ان کی مختلف فلم میں آئی تھی جو مجھے اب بھی ایک فلم میں نے دیکھی تھی ان کا نام اس میں تکدیر فلم تھا اور وہ بولتی فلم تھی اس میں بہت عجیب قسم کا انہوں نے کریکٹر کیا تھا ایک زبردست ہیرو کے طور پر وہ شو اور ان کا فلم نام جو اس وقت مکیش تھا تو وہ ایک زبردست ہیرو تھے لیکن بس بدکسمتی سے دو تین فلم ان کی ہٹ بھی ہو گئی تو بس زبردست شخصیت تھے لیکن زندگی نے وفا نہیں کی وہ بھی بڑے مشہور ہیرو تھے اسی طرح گلحمید صاحب کے بعد ان کا بھی نام آ رہا تھا لیکن بس ان کی زندگی کم تھی تو 1944 کے فلم کے بعد جو ان کی وفات ہو گئی اور ابھی ان کا بھی قبرستان جو ہے تو شخت پور بابا اور وہی پہ وہ دفن ہے جی